ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز آپ کے فیورٹ ٹاک شوز اور انلیمٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں افٹیٹ جانیں سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیورٹ ویڈیو کی طرف اسلام علیکم آج سپیشل میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید میں ہوں اور باپ جہانگی ناظرین کراچی کی سیاست میں گزشتہ روز ایک بڑا بہنچال آیا ایک بڑی پیشرف دیکھنے میں آئی جب ایک دوسرے پر تنقید کے نشتر برسانے والے ایک دوسرے کو تنقید کا نشانہ بنانے والے مصطفہ کمال اور فاروق ستار ایک ساتھ بیٹھے دکھائی دیئے نہ صرف ایک ساتھ بیٹھے دکھائی دیئے بلکہ اس پریس کانفرنس میں یہ اعلان بھی کیا گیا کہ اگلا الیکشن ایک منشور ایک نام اور ایک ہی نشان کے ساتھ لڑا جائے گا لیکن اس پریس کانفرنس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایمکو ایم کے کچھ رانوما ناراض بھی دکھائی دیئے اور آج امین اللہ کا اور خاجہ ازار جب پریس کانفرنس کرنے آئے تو دونوں کی جانب سے دو ٹوک انداز میں یہ کہا گیا کہ اگلا الیکشن ایمکو ایم کے نام کے ساتھ ہی لڑیں گے ایمکو ایم کا انتخاب نشان پتنگی اس میں استعمال ہوگا اور ایمکو ایم کا منشور کہیں نہیں جا رہا اسی منشور کو برقرار رکھا جائے گا اب اس صورتحال آگے کس طرح سے جائے گی کیا معاملات آگے چلیں گے اس بارے میں ہم بات کریں گے ہم آئے ساتھ آج نیوز کراچی کی بیرو چیف رفض سعید صاحب موجود ہیں اور آج نیوز کی انکر پرسن غریدہ فاروقی بھی ہم آئے ساتھ موجود ہیں رفض صاحب آپ کی اجازت سے پہلے غریدہ فاروقی کے ساتھ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں غریدہ آج تو دو ٹوک امینو لکھ نے یہ کہہ دیا کہ ایمکو ایم کا نام منشور اور نشان کئی نہیں جارہا برقرار رہے گا تو جو گزشتر اس پریس کانفرنس میں اعلان ہوئے تھا اس کا کیا ہوگا جی صرف امینو الحق صاحب نے نہیں بلکہ جو کورنوی جمیل صاحب ہیں جو کہ رابطہ کمیٹی کے بہت اہم ممبر ہیں جنہوں نے آج کے اجلاز کی صدارت کی ہے انہوں نے آکے اعلان کیا ہے کہ جی متحدہ کمی مومنٹ اپنے نام سے پیچھے نہیں ہٹ رہی اپنا نام برقرار رکھے گی اپنا انتخابی نشان پتنگ برقرار رکھے گی اور سب سے اہم بات جو انہوں نے کی ہے وہ یہ کہ جتنی سیٹیں متحدہ نے جیتی ہیں ان پر وہ دو سر اٹھارہ کا انتخابات میں کسی سے الہاق نہیں کرے گی کسی سے کوئی اتحاد نہیں کرے گی تو یہ ان کی سٹیٹمنٹ بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے اس کا مطلب ہے کہ جو سند اسمبلی میں پچاس سیٹیں ہیں ایمکیو ایم کی اور نیشنل اسمبلی میں چوبیس سیٹیں ہیں پچاس سند اسمبلی چوبیس نیشنل اسمبلی کی ان پر تو کوئی اتحاد نہیں ہو سکتا باقی بچ جاتی ہیں مسلملیک فنکشنل والی سیٹیں ہیں انڈپینڈن کی سیٹیں ہیں نون لیگ کی سیٹیں ہیں پاکستان طریقہ انصاف کی چار سیٹیں ہیں اور پیپلز پارٹی جو سبائی اسمبلی میں چھانوے سیٹیں رکھتی ہیں اب ان میں سے کتنی سیٹوں پہ پی ایس پی اپنے کینڈیٹس کھڑے کرے گی وہ بھی دیکھنے والی بات ہے لیکن آپ کو میں ایک بہت بڑی خبر دے دوں جو مجھے اپنے سورسی سے مل رہی ہے کہ پاکستان پارٹی اسی رابطہ کمیٹی کے اسی اجلاس کا ویٹ کر رہی تھی اور اب جبکہ ان کو پتہ چل چکا ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ اپنا نام برقنا رکھ رہی ہے تو ہو سکتا ہے کہ مصطفیٰ کمال صاحب کسی بھی وقت اس الائنس کو توڑنے کا اعلان کر دیں اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر میں سمجھتی ہوں کہ نہ سی پاکستان کی ہسٹری میں بلکہ دنیا بھر کی جتنی بھی سیاسی تاریخ ہے اس میں سب سے کم عمر رکھنے والا یہ سیاسی اتحاد ہوگا اور فاروق ستار صاحب ابھی نو وجہ پریس کانفرنس کرنے جا رہے ہیں ٹویٹ انہوں نے کر دی ہے کہ میں نو بجے ایک اہم پریس کانفرنس کروں گا اس میں اہم اعلان کروں گا اور ساتھ انہوں نے ہیشٹیگ لگایا ہے کہ کائٹ اس مائی آئیڈنٹیٹی یعنی پتنگ میری پہجان ہے تو مصطفیٰ کمال صاحب کو نہ تو پتنگ قابلی قبول ہے نہ ایمکی ایم کا نام قابلی قبول ہے اور نہ الطاف حسین صاحب قابلی قبول ہے تو اب فارمل ایناؤنسمنٹ کا صرف اعلان کیا جا سکتا ہے مصطفیٰ کمال صاحب کے طرف سے جو مجھے بھی سورسی سے خبر مل رہی ہے یا تو کوئی بہت بڑی انہونی ہو جائے یا تو ان لوگوں نے ان قوتوں نے ان خفیہ ہاتھوں نے جنہوں نے انہیں اکٹھا کیا تھا یا تو وہ مصطفیٰ کمال صاحب کو کچھ نرم رویہ رکھنے پہ مجبور کر دیں یا انہیں آمادہ کر لیں تو پھر تو کوئی بات آگے بڑھ سکتی ہے لیکن اس وقت تک لگ رہا ہے کہ پتنگ کی پینگ جو ہے وہ زیادہ اونچے نہیں چڑھے گی یہ بیل منڈھے نہیں چڑھے گی اور شاید یہ الائنس زیادہ نہ چل سکے اور اس میں آپ پیپلز پارٹی کے بیانات آج کے اور پاکستان طریقہ انصاف کے بیانات آج کے عمران اسمائل صاحب آج پروگرام میں ہوں گے ہمارے صاحب انہوں نے کہا کہ ہمارے نزدیک یہ ڈراما ہے اور یہ چار دن بعد الائنس ختم ہو جائے گا پیپلز پارٹی نے بھی آج ہی کہا سی ایم سندھ نے کہا کہ یہ الائنس چند دن میں ختم ہو جائے گا شہجیل محمد صاحب نے بھی کہا کہ جلد بازی میں بنایا گیا یہ الائنس کیا یہ الائنس صرف ایک رات کی حد تک برقرار رہے گا یہ ابھی جو مصابہ کمال صاحب پریس کانفرنس کریں گے اس میں سب کچھ واضح ہو جائے گا کہ آئندہ کی وہ کیا حکمت عملی بتانے جا رہا ہے ٹھیک ہے غریدہ ہم آج ساتھ رفس صاحب بھی موجود ہیں رفس صاحب کو بھی ذرا گفتگو میں شامل کرتے ہیں رفس صاحب جو رییکشن آ رہا ہے پیپلز پارٹی کی طرف سے پی ٹی آئی کی طرف سے وہ تو کل سے یہ آنا شروع ہو گیا تھا کہ چار دن یہ الائنس سلے گا بہت تھوڑی مدت لیکن کیا یہ امید تھی کسی کو بھی کہ ایک دن میں اتنے زیادہ اختلافات اور تضادات کھل کر سامنے آ جائیں گے دیکھیں کسی کو امید ہو یا نہ ہو لیکن مجھے تو یہ امید تھی اور میں یہ کل سے مسلسل ریکارڈ پر یہ بات کہ میں یہی بات مسلسل کل کہہ رہا ہوں جب کل ہم نے جتنا ٹرانسمیشن کی تھی اس میں میں ہر سیگمنٹ میں یہی بات کہہ رہا تھا اور وہ بات سامنے آ رہی ہے اور یہی بات اب سے تھوڑی دیر پہلے جب دبائی سے چلنے والے تھے عامر خان ان سے میری فون پر بات ہوئی تھی اور کم و بیش ان کا یہی کہنا تھا انہوں نے کہا اور مزید جتنے خیال اب باتیں ہیں اس سے میں کراچی پہنچ کروں گا اور میں مرکز جاؤں گا جو ایمکی ایم کا مرکز ہے اور پتنگ اور اپنی شناخت والے معاملے میں ایمکی ایم کے نام یہی موقف تھا جو ابھی کورن نبی جمیل نے اپنے پریس کانفرنس میں دورایا ہے پھر میں اس میں ایک بات اور یہ کہوں گا کہ اصل یہ سارا مزاق ہو رہا ہے عوام کے ساتھ یہ مزاق ہو رہا ہے لوگوں کے ساتھ یہ مزاق ہو رہا ہے ان ووٹوں کے ساتھ جو لوگوں نے ان لوگوں کو دیا ہے کیا لوگوں نے ووٹ اس لیے دیئے تھے کہ روزانہ کی بنیاد پر اس طریقے سے سیاست کریں اور اس کے بعد ووٹ کو ایک مزاق بنا کر رکھ دیا ہے مسائل کے نام پر کے عوام مسائل حل کرنے کے لیے ہم یقجہ ہو رہے ہیں مفات کے لیے یقجہ ہو رہے ہیں تو یہ عام ووٹر بڑا ناراض ہے آج صبح بھی جن لوگوں سے بات ہوئی عام آدمی کا یہ کہنا ہے کہ یہ بالکل ایک ڈراما ہے یہی کہا ان لوگوں نے اور وہ ڈرامائی شکل اگر فارو ستار بھی پریس کانفرنس کرتے ہیں اور اگر مصطفیٰ کمال بھی آ جاتے ہیں دوبارہ میدان میں تو یہ سین پھر ایک دن پہلے والا ہو جائے گا وہی جو انہوں نے پریس کانفرنس میں ڈاکٹر فارو ستار کے لیے جملے کہے تھے تاریخی اس ساری باتیں ثابت ہوں گی اس ساری باتیں ہونے لگیں گی پھر اس میں میری پی ایس پی کے جن لوگوں سے بات ہوئی ہے جن رہنماؤں سے وہ کموں بیش اسی قسم کی بات کر رہے تھے گو کہ انہوں نے ریکارڈ پر آ کر نہیں کی اور اس سے پہلے بھی جن لوگوں سے بات ہوئی تھی انہوں نے جس انداز سے گفگو کی تھی ڈاکٹر فارو ستار کے لیے تو وہ بھی اس سے اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ بہت سنجیدہ ایفرٹس نہیں ہو رہی ہیں یہ دباؤ کا نتیجہ ہیں پیرامیٹر دونوں کو تحریری طور سے دیے گئے تھے کہ یگزہ ہو جائیں فارو ستار نے ایک کوشش کی اس میں کہ اس طریقے سے ایک اناؤنس کر کے شاید وہ لوگوں کو مشکل سے نکال لیں لیکن آج آپ نے دیکھا ہوا کہ آج چہرے کچھ اور تھے کل یہی چہرے فیصل سازواری ہوں یا نکمر نبی جمیل ہوں یا دیگر جو رہنمہ تھے یا نسرین جریل ہوں یہ سب کے آپ کل چہرے دیکھتے کچھ اور کے بیان کر رہے تھے آج پریس کانفرنس میں یہ چہرے کچھ اور بیان کر رہے تھے تو غریدہ جو کل مصطفیٰ کمال کا لبو لہجہ تھا وہ تو بڑا ہی کلیر تھا فارو ستار برابر میں بیٹھے تھے اگر کوئی پرابلم تھی یا کسی بات پر کوئی ان کا اختلاف تھا ان سے تو اسی وقت ان کو سٹینڈ لینے چاہیے تھا بتانا چاہیے تھا کل کی پریس کانفرنس تو بڑے اچھے انداز میں ہو گئی کوئی وہاں پر اختلاف بھی نہیں کیا گیا کوئی وہاں پر تضاد بھی سامنے نہیں آیا لیکن اس کے بعد ابھی تک کی جو صورتحال ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمکو ایم پاکستان کے سربراہ جو ہیں فارو ستار وہ اپنے کارکنان اپنے رہنماؤں کو کنونس کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے کل کیا اپنے سٹانس پر جی دیکھیں اب تو اس بات نے کوئی شک و شبہ نہیں رہا کہ ان کو ملانے والی کوئی اور نادیدہ قوتیں تھیں کوئی اور خفیہات تھے اور کراچی میں کون ہوتے ہیں خفیہات کون سی نادیدہ قوتیں ہوتی ہیں اس کے طرف خرشید شاہ صاحب نے بھی اشارہ کر دیا تھا کہ کراچی میں ووٹ نہ ایمکو ایم کا ہے نہ پی ایس پی کا ہے کراچی میں کسی اور کا ووٹ ہے تو کل ان کو جلدبازی میں جو اکٹھا کیا گیا تھا فاروک ستار صاحب کی حد تک تو مصطفیٰ کمال صاحب چونکہ وہ اپنے پارٹی میں آل ان آل ہیں ان کی نئی نئی پارٹی ہے وہاں پر مشاورتی عمل ابھی اس طرح سے شروع نہیں ہوا تو وہاں مصطفیٰ کمال صاحب انیس قائم خانی صاحب کو کنوے کر دیا گیا ہدایات دے دی گئیں صحیفے بتا دیے گئے پڑھوا دیے گئے کہ جی آپ نے یہ کرنا ہے وہ تو اس پر اگری کر گئے لیکن ایمکو ایم آپ دیکھیں کہ مطلب ایک گراس روٹ لیول سے تیس چالیس سال پرانی اس کی جدو جہد ہے اس نے ہر قسم کے مسائل کا سامنا کیا ہے لوگوں کے دمیان سے ابری ہے ایسی جماعت کو جو کہ اتنی پرانی اور لوگوں میں مضبوط جماعت رکھتی ہو اس کو ایک دم سے کہیں پر کوئی ڈائریکشنز ملنے پہ اپنا یوٹن لینا اپنے فیصلے چینج کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا اور اگزیکلی یہی متحدہ قومی مومنٹ پاکستان کے ساتھ ہوا ہے فاروق سطح صاحب کی حد تک تو کنوے ہو گیا تھا فاروق سطح صاحب نے ہاں بھی کر دی ہوگی نکاح کے لیے راضی بھی ہو گئے ہوں گے لیکن صرف یہ نہیں تھا کہ میاں بیوی صرف مصطفیٰ کمال اور فاروق سطح صاحب بھی ہیں گھر والوں کو بھی منانا پڑتا ہے ورنہ پھر شادی ہو نہیں سکتی اور یہی معاملہ ہوا ہے کہ نہ لڑکی یا لڑکا اس میں سے جو بھی ہیں بہرحال ایک کے گھر والے راضی نہیں تھے اور یہ لگ رہا ہے کہ اب یہ ٹوٹ گئی تڑک کر کے کہ یہ بس چند لمحوں کی مہمان ہے ایک سوال جو بہت بنیادی اٹھتا ہے کہ جو کانفیڈنس کمر نوی جمیل صاحب کو ہے جو کانفیڈنس آمیر خان صاحب کو ہے جو کانفیڈنس دیگر ناراض رہنماؤں کو ہے اپنے ووٹرز پر اپنے سیاسی مستقبل پر وہ فاروق سطح صاحب کو کیوں نہیں ہے اگر کہیں سے کوئی ڈکٹیشن آئی ہے کوئی ڈائریکشن آئی ہے تو فاروق سطح صاحب اس طرح جس طرح ان کے ناراض رہنماؤں کھڑے ہو گئے جس طرح ان کے ناراض ووٹرز کھڑے ہو گئے یہ آج کا بہت بڑا سوال ہے اگر تو یہ ایلائنس ٹوٹتا ہے تو جس کانفیڈنس سے جس باڈی لینگویج سے کمر نوی جمیل صاحب نے بات کی ہے کہ ہم نام نہیں بدلیں گے ہم اپنا انتخابی نشان نہیں بدلیں گے ہم اپنی جیتی ہوئی سیٹوں پر اتحاد نہیں کریں گے تو جس کانفیڈنس کے ساتھ انہوں نے یہ کہا ہے وہ کانفیڈنس فاروق ستار صاحب کو کیوں نہیں تھا ایسی کیا مجبوریاں تھی فاروق ستار صاحب کی کہ وہ مصطفیٰ کمال کے ساتھ مل کے بیٹھنے پہ تیار ہو گئے اگرچہ کل پریس کانفیڈنس کے انڈ پہ انہوں نے ضرور کہا اس وقت جب سب لوگ اٹھ چکے تھے میڈیا والے بھی اٹھ گئے تھے ان کی ایک آواز آئی تھی کہ جی ایمکیو ایم کا نام ختم نہیں ہوگا ایمکیو ایم کا نام تھا ہے اور رہے گا جبکہ اس سے پہلے مصطفیٰ کمال صاحب کہہ چکے تھے دو ٹوک کہ جی ہمیں ایمکیو ایم کا نام قبول نہیں ہے ان کو اپنا نام بدلنا پڑے گا تو اختلافات تو اسی وقت سے تھے آپ کو یاد ہوگا کل پریس کانفیڈنس جب شروع کی تو فاروق ستار صاحب نے جو ہے کہا کہ جی ہم نے پولٹیکل ایلائنس کے بنیادی نکتے پہ اگری کر لیا ہے موڈیلٹیز کیا ہیں ٹی او آرز کیا ہیں وہ بعد میں تیہ ہوگی کس کا کتنا حصہ ہے وہ بعد میں تیہ ہوگی اس کا مطلب ہے کہ جو بنیادی آپ کا روڈ میپ تھا وہ ہی تیار نہیں تھا اور اسی روڈ میپ پہ پھر آپ کے اپنے لوگ ناراض ہو گئے تو متحدہ اور پی ایس پی کا جو الہاق یا اتحاد ہے اس میں سب سے بڑا اختلاف کہیں اور سے تو بعد میں آتا آفاق احمد صاحب کی طرف سے بعد میں آتا پیپلز پارٹی کی طرف سے بعد میں آتا متحدہ کے اپنے اندر سے جو اختلاف سامنے آیا ہے اب اس اختلاف کے بعد آئندہ کی سیچوئیشن کیا بنتی ہے وہ کیا مجبوریاں تھی وہ سیاسی تھی وہ ذاتی تھی فاروق ستار صاحب کی اس پر بھی بات ہونی چاہیے اگر تو یہ الائنس ٹوٹ جاتا جو کہ اس وقت تک بالکل نوشتہ دیوار نظر آ رہا ہے کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کو آگے چلا جا سکے کیونکہ مصطفیٰ کمال صاحب وہ خود بھی ایک دبنگ انسان ہیں اور اپنے اصولوں پر اپنے الفاظ پر ایک ٹائم رہنے والے ہیں اور بڑے جذباتی بھی ہیں وہ وہ جو بات ایک دفعہ سوچ لیتے ہیں جذبات کا ایک دفعہ فیصلہ کر لیتے ہیں اس سے پھر پیچھے ہٹنا ان کے لیے ناممکن ہے اور اگر انہوں نے کل کہہ دیا تھا کہ جی ایمکیو ایم کا نام ہے قبول نہیں ہے ایک جلد بازی کا فیکٹر بھی اس میں دیکھنے میں آ رہا ہے کہ کل جو تمام تر ایکٹیویٹی ہوئی یا گزشتہ دس سے پندرہ روز کی ایکٹیویٹیز کا اگر ہم جائزہ لیں ارشد بورا نے جب پی ایس پی جوائن کی مصطفیٰ کمال موجود نہیں تھے ان کی آمد کا انتظار نہیں کیا گیا بیرون ملک تھے کل اتنا بڑا فیصلہ ڈاکٹر فاروق ستار اور ایمکیو ایم نے کر لیا آمیر خان موجود نہیں تھے ان کی آمد کا انتظار نہیں کیا گیا تو رفض صاحب یہ جلد بازی میں بہت ساری چیزیں کہ اس وقت دونوں پارٹیز کر رہی ہیں تو اشارے مل رہے ہیں کہ شاید دور کسی اور کے ہاتھ میں ارباب یہ جلد بازی نہیں ہے یہ ڈنڈے کا معاملہ ہے سارا ڈنڈے کا استعمال ہے سختی کا استعمال ہے جس وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے میں اس میں ایک بات اور کہوں گا الائنس تراصل کوئی ہوا نہیں ہے اب تک صرف یہ زبانی کلامی باتچیت تھی جس پہ یہ کچھ ایسے سے بات کر رہے تھے اور کل اناؤنسمنٹ ہونی تھی ابھی یہ ہونے کسی اور جماعت کچھ ایسے سے نہیں چھ مہینے سے باتچیت ہو رہی تھے کہ فاروق ستار نے خود کا اچھا اس میں تھوڑا سمیں ارباب ٹائم لے کے پسپنزر میں جاؤں گا ہم جو یہ کہہ رہے ہیں بات کہ ڈاکٹر فاروق ستار جو ہے وہ الطاہ حسین کے جو ہے وہ نایب کے طور پر سامنے یا ان کے جانشین مانے جاتے تھے ایسا نہیں ہے اگر ہم بہت پیچھے کی طرف جائیں تھوڑا اور یہ انٹیلیجنس میں نام ہی لے دیتا ہوں اب بات ہم لوگ اشارے کناروں میں کر رہے ہیں کہ ہم اشارے کناروں میں بات کر رہے ہیں کہ کوئی نادیدہ قوتیں کچھ لوگ کچھ فلاں کچھ نہیں ہے تمام سیاسی جماعتوں کے انٹیلیجنس ایجنسیوں سے روابط کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں اور ایمکی ایم اس معاملے میں خاصی فال کردار ادا کرتی رہی ہے ماضی میں جب الطاہ حسین صاحب کا عروج تھا خفیہ ایزاروں کے لوگ ان کے پاس آتے تھے ان کے روابط ہوتے تھے اور جس وقت عظیم احمد تاریخ ان کے نایب کے طور پر سامنے آنے لگے تھے تو عظیم احمد تاریخ آپ کو پتا ہے کہ وہ نہیں رہے ڈاکٹر امران فاروق دنیا میں نہیں رہے تو یہ ساری جس پارٹی کی لگیسی ہے اس حوالے سے اور اس کے علاوہ جب 92 کا آپریشن ہوا تھا تو برگیڈیر امان ملیٹر انٹیلیجنس کے کراچی میں وہ اسی کام پر متین تھے کہ وہ ایمکی ایم سے رابطے میں رہتے تھے جب داکٹر فاروق ستار روپوشی میں تھے امران فاروق روپوشی میں تھے عظیم تاریخ روپوشی میں تھے تو ان سب سے روابط کا کام ملیٹر انٹیلیجنس کے سپور تھا اور پھر ملیٹر انٹیلیجنس کی مدد سے ہی عظیم احمد تاریخ حاجی شفیق الرحمہ نے گھر پر نمودار ہوئے تھے اور وہاں ایک پریس کانفرنس میں انہوں نے الطاوحسین کے لیے کہا تھا کہ کاش ان میں وزڈم ہوتی اور وہ اسی طرح کام پر رہے تھے رو رہے تھے اور وہ اس کے کچھ عرصے بعد وہ اس دنیا میں نہیں رہے تو یہ بڑی ایک لیگیسی ہے اور ان کا خاصہ تجربہ ہے ان اداروں سے روابط رکھنے کا بھی ایجنسیوں کے سپرد رہا ہے اور ایمکی ایم کے تمام سرکردہ رہنما ان سے رابطے میں رہے ہیں اس لیے ان کی اچھی ورکنگ ریلیشنشپ تھی لیکن جب وہ پرٹریسٹ ٹریک سے ہٹے جب وہ تشدد کی طرف گئے اور بات بالکل کنٹرول سے باہر ہو گئی تو جب اسٹیٹ نے یہ قدم اٹھایا اور میرے خیال میں اس قدم کو اٹھانے کے بعد خاصہ فرق پڑا اس کراچی شہر میں تو لہٰذا یہ بات ہے کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوگا یہ سب خوف ہے جس کی وجہ سے کوئی آگے نہیں آرہا سب ایک کام یہ بات کہہ رہے ہیں کہ تشدد کا راستہ ترک کرنا ہوگا دوستی کی بات کرنی ہوگی مفاہمت کی راہ اپنانا ہوگی تو یہ بہرحال یہ کرنا پڑے گا اس کے باہر کوئی چارائے کار نہیں صحیح ہے غریدہ کافی دنوں سے پی ٹی آئی بھی یہ کہہ رہی تھی پیپلز پارٹی بھی یہ کہہ رہی تھی جو کچھ کل ہوا یہ ہونے جا رہا ہے آٹھ دس دن پہلے سے ان کے رانوماوں نے بتانا شروع کر دیا تھا لیکن ایمکو ایم کے تمام رانوما اس تمام طرح صورتحال کو ڈینائے کر رہے تھے لیکن کل ہم نے دیکھا کہ دونوں بڑے لوگ فاروق ستار بھی اور مصطفہ کمال بھی ایک ساتھ بیٹھے لیکن اگر اتنی جلدی ایلائنس ختم ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ ایمکو ایم کی سیاست پر فاروق ستار پر ایک بڑا سوالیہ نشان بن جائے گا کہ تمام لوگوں کو اعتماد ملیے بغیر آپ نے اتنا بڑا قدم اٹھایا اور پھر ان کے پروٹیسٹ پر آپ نے اس کو ختم بھی کر دیا تو اتنی بڑی پریس کانفرنس کرنی ہی نہیں چاہیی تھی جتنی بڑی کل اس کی ہائپ کریئٹ ہو گئی تھی پورا میڈیا وہاں موجود تھا اتنے بڑی تعداد میں کارکنان موجود تھے اور پھر اب آپ اگر اپنے اسٹان سے پیچھ اٹھتے ہیں تو کراچی کی سیاست میں بڑا دھچکہ لگے گا ایمکو ایم کو جی دیکھئے ابھی تو سورسی سے خبر آ رہی ہے میں نے جیسے آپ کو اپنے سورسی سے بتا دیا ہے کہ یہ الائنس شاید ہو سکتا ہے کہ ٹوٹ جائے ایکسپٹ کہ مصطفیٰ کمال صاحب کو کوئی اور اس بات پر آمادہ نہ کر دے کہ وہ ایمکو ایم کی بات کو مان لیں اور ان کا نام جو ہے وہ ایکسپٹ کر لیں لیکن یہ بہت ایکسٹریم سیچویشن پر جا کے ہوگا بکرز مصطفیٰ کمال صاحب کل ایناؤنس کر چکے ہیں اچھا اس وقت مصطفیٰ کمال صاحب کی طرف صرف سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں بہت انٹرسٹنگ ہیں انہوں نے کہا ہے کہ یہ دو پارٹیوں کا اتحاد نہیں یہ انزمام ہونے جا رہا ہے اور میں بھی اپنا برینڈ بند کرنے جا رہا ہوں اس کا مطلب ہے کہ مصطفیٰ کمال صاحب ریڈی ہے کہ پاک سیزمین پارٹی کا نام و نشان ختم کر دیا جائے اور زم کر دیا جائے انزمام اور اتحاد میں بہت فرق ہوتا ہے انزمام ہوتا ہے کہ دونوں کی اپنی اپنی شناک ختم ہو گئی اور وہ کسی اور نئی چیز میں کسی نئے نام کسی نئے نشان کے ساتھ سامنے آئیں جبکہ ایمکیویم ڈٹ گئی ہے کہ وہ اپنا نام و نشان ختم نہیں کرے گی تو اس وقت تک جو اشارے مل رہے ہیں اس سے کوئی بھی سیاسی سمجھ بوجھ رکھنے والا ہم جرنلسٹ کے لیے بلکل واضح ہے کہ یہ اتحاد آگے مزید چڑھنے والا نہیں ہے آگے مزید چلنے والا نہیں ہے فاروق ستا صاحب جو نو بجے پریس کانفرنس کریں گے شاید وہ اس میں اس کا فارملی اعلان بھی کر دے لیکن جو آپ نے سوال کیا فاروق ستا صاحب نے اپنی سیاسی ساکھ کو کافی دعو پر لگا دیا ہے ووٹرز کی نظر میں مہاجر ووٹر کی نظر میں ان پر اعتماد کم ہوگا وہ ان پر بھروسہ کرنے میں اب ذرا ہج کچائیں گے ایون دو آج اپنے پارٹی منشور پارٹی آئین میں ترمیم کی ہے ایم کیو ایم نے اور اس نے فاروق ستا صاحب کو مستقل سربراہ بنانے کے لیے کام بھی شروع کر دیا ہے ابھی فاروق ستا صاحب رابطہ کمیٹی کے اجلاس میں موجود نہیں تھے حالانکہ ان کو ہونا چاہیے تھا لیکن وہ کیوں نہیں تھے اپیرنٹلی انہوں نے بیان دے دیا کہ جی میں سائٹ پہ ہوں آپ ناراض لوگ فیصلہ کر لیں اور جو آپ کا فیصلہ ہو وہ مجھے کنوے کر دیں اور میں قوم کو کنوے کر دوں گا اپنے مہاجر ووٹرز کو کنوے کر دوں گا بٹ وہ نہیں شامل ہوئے اس کا مطلب ہے کہ انہیں اشارے مل گئے تھے انہیں پتا چل گیا تھا جو یہ کام آج فاروق ستار نے کیا اگر یہ کام کل یا کل سے پہلے فاروق ستار کر لیتے یہی مشاورت کر لیتے تو شاید صورتحال ان کے حق میں زیادہ بہتر ہوتی دیکھیں یہ بہت عرصے سے جو کہا جا رہا ہے کہ چھے مہینے سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں میرے پاس جو خبریں ہیں سورسز کے تھروں کوئی چھے مہینے سے ملاقاتیں نہیں ہو رہی کوشش ضرور ہو رہی تھی کنوے کیا جا رہا تھا کچھ ایسے حلقوں کی طرف سے تھروں دے بزنس کامیونٹی اور باقی کامیونٹی کے ذریعے کہ جی اگر ایسا ہو تو کیا پاسٹیبلیٹی ہیں لیکن فاروق ستار صاحب کی مصطفیٰ کمال صاحب کی ملاقاتیں میرے سورسز کے در یہ کچھ خاص ہو نہیں رہی تھے گفتگو ان کی ضرور ہوئی تھی جو کل ہم نے دیکھا ہے وہ بہت ہیف ایز ایڈ ہوا ہے وہ بہت جلدبازی میں کیا گیا اور جلدبازی کے کام کا یہی انجام ہوتا ہے جو کہ فاروق ستار صاحب کو اس وقت بھگتنا پڑے گا کل بھی وہ سامنے آئے کل ایک سیاسی حضیمت کا ان کو سامنا کرنا پڑا پہلے یہ ایمپریشن پہلے یہ ہائپ کریٹ ہوئی کہ جی فاروق ستار صاحب ایمکیو ایم کو ختم کرنے جا رہے ہیں پھر پریس کانفرنس میں انہوں نے کسی حد تک اس کو واضح کر دیا لیکن میں نے کل بھی کہا تھا کہ پی ایس پی کے ساتھ الہاق یا اتحاد کر کے ایمکیو ایم اس کا جو ایک قداور قد ہے سیاسی اس سے ایک قدم نیچی آئی ہے کل یہ اعلان کیا اب آج فاروق ستار صاحب اگر کچھ اور اعلان کر دیتے ہیں تو یہ کوئی تماشا نہیں ہے کراچی کی سیاست کوئی تماشا نہیں ہے کراچی کا ووٹر کوئی تماشا نہیں ہے مہاجر ووٹر کوئی تماشا نہیں ہے کہ آپ اسے ایک رات کچھ اور کہیں اگلی رات آپ اسے کچھ اور کہیں بٹ اس کے لیے ہمیں انتظار کرنا پڑے گا نو وری تک کر اب تک کہ فاروق ستار صاحب پریس کانفرنس نہیں کر دیتے ووٹر ان پر اعتماد کرنے میں بھروسہ کرنے میں آج کے بعد تھوڑا ہچکچائے گا اگرچہ ایمکی ایم کی رابطہ کمیٹی نے کہہ دیا کہ ہمیں فاروق ستار صاحب پر پورا اعتماد ہے پورا بھروسہ ہے کیونکہ میڈیا نے سوالات اٹھانے شروع کر دیئے تھے میڈیا نے آپ لوگوں نے ہیڈ لائنز آج نیوز پر چلانا شروع کر دی کہ یہ مائنس فاروق ستار میٹنگ چل رہی ہے تو ظاہر ہے میڈیا کے اس تاثر کو زائل کرنے کے لیے کمر نبی جمیل صاحب کو رابطہ کمیٹی کو کہنا پڑا کہ جی کوئی مائنس فاروق ستار نہیں ہے ہم ان پر اعتماد کرتے ہیں بٹ اصل سوال یہ ہے کہ ووٹر مہاجر ووٹر کیا اب فاروق ستار صاحب پر وہ اسی طرح سے اعتماد کرے گا اسی طرح سے بھروسہ کرے گا کیونکہ کل جنرل ورکرز کے اجلاس میں اس کے بعد جب وہ بتا کر آئے ہیں پریس کانفرنس کے لیے تو انہوں نے کہا کہ جی میرے ورکرز نے مجھے منڈیٹ دے دیا اگر ورکرز نے منڈیٹ دے دیا تو اس کے بعد پھر ناراض کارکن کہاں سے نکل آئے تو فاروق ستار صاحب کو آج بڑی سخت مشکل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے پریس کانفرنس میں صحافیوں کی طرف سے بڑے سخت سوالات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے تو رفض صاحب یہ جو پریشر ہے اس وقت فاروق ستار صاحب پہ ناراض کارکنوں کا ہے یا آمیر خان کی طرف سے کوئی بڑا سخت میسج آیا جو اپنے اس سٹانس پر سے وہ پیچھے اٹھنے کو تیار ہو گئے ہیں نو بجے کی پریس کانفرنس میں ظاہرہ بھی وہ سیچویشن تو کلیر کری دیں گے آپ کے پاس کیا اندر کی خبر ہے کہ آمیر خان نے کوئی ایسا میسج بھیجا ہوگا چونکہ ان کی بڑی سٹرونگ فالوئنگ ہے ظاہرہ ہے اپنے کارکنان میں آمیر خان نے کوئی ایسا سخت پیغام نہیں بھیجا انہوں نے جتنی میری ان سے بات ہی ان کا یہی کہنا تھا کہ جس معاملہ جس طرح تیہ ہوئے تھے اس طریقے سے سامنے نہیں آئے پارٹی اس طریقے سے تھا کہ نام ختم ہو جائے گا اپنی شنا ختم کر دیں گے اس حوالے سے کوئی ایسی بات نہیں ہوئی تھی لہذا ان کا رویہ ایسا نہیں تھا دیکھیں معاملہ صرف اور صرف یہ ہے کہ جو رابطہ کمیٹری کے ارکان تھے کشور زہرہ نے بڑا سٹرونگ لی اس کو وہ کیا تھا اس کے علاوہ شبیر قائم خانی نے بڑا سخت اقدام اٹھایا تھا انہوں نے یہ بھی ساتھ کہا کہ ہم نے دشمنیاں کی ہماری رشتہ داروں میں ہم کی ایک برادری ہے قائم خانی اور شاید ان کی انیس قائم خانی کے ساتھ اور ان لوگ کے ساتھ بھی کوئی نہ کوئی رشتہ داری لگتی ہے لیکن بسلا یہ کہ انہوں نے کہا ہم نے اپنی برادری میں بھی جھگڑا کیا سب کچھ کیا کہ ہم نے اس لیے کیا تھا لیکن ہم اس طرح جا کے مل جائیں گے بڑا ایک سٹرانگ انہوں نے ایک میسیج دیا اور میرے خیال میں فاروق ستار نے اس چیز کو جو ہے وہ ایکسپٹ کیا اور آج وہ اس وجہ سے نہیں آئے تھے جو انہوں نے بتایا یہ کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ آزادانہ طریقے سے فیصلہ کر لیں اس کے بعد میں آ جاؤں گا میں کوئی اس وجہ سے نہیں ہٹ رہا سامنے سے تاکہ یہ اپنے اجد کل اپنی ناراضی کا اظہار کر لیں یا جو بھی بات کرنا ہو مجھے اس سے آگا کر دیں وہ بات درست ہے لیکن اس کے بعد وہ شاید ابھی آئیں گے اور پریس کانفرنس بھی کریں گے لوگوں سے ملیں گے اور جب آمیر خان وہاں پہنچیں گے تو ان سے بھی تفصیلی ملاقات ہوگی لیکن اب ایک بات پر سب وہ ہیں امین الحق کل بڑے ناراض تھے لیکن وہ اب نظر آئے اور وہاں موجود تھے تو امید یہی کی جا رہی ہے رفظ صاحب اور قریدہ کہ اب آنے والے دنوں میں صورتحال کچھ واضح ہو سکے چونکہ بہت زیادہ ابحام بہت زیادہ تضادات اس وقت کراچی کی سیاست میں پائے جا رہے ہیں ایک بڑی اہم پریس کانفرنس ہونی جا رہی ہے اس پریس کانفرنس میں کیا کیا اعلانات ہو سکتے ہیں یہ انزمام یہ مرجر برقرار رہے گا یا الائن سے برقرار رہے گا یا نہیں اس پر بات کریں گے ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپنا آج سپیشل میں اکبر پھر آپ کو خوش آمدیت کہیں گے کراچی کی موجودہ سیاسی صورتحال پر ہم بات کر رہے ہیں اور ابھی تازہ اطلاعات ہمارے پاس سے آ رہی ہے کہ ایمکی ایم کے رہنما ڈاکٹر فاروق ستار کے گھر پہنچ گئے ہیں لیکن فاروق ستار نے ان تمام رہنماوں سے ملنے سے انکلار کر دیا ہے اس کی ڈیٹیلز کیا ہیں جانیں گے آج نیوز کے نمائندے وقاس خان اس وقت ہمارے پاس موجود ہیں خابر حسین راجی نے اس کے نمائندے ماف کیجئے گا ہمارے پاس موجود ہیں خابر کون کون سے رہنما اس وقت فاروق ستار کو ملانے پہنچے ہیں اور ان کی نرازگی کی وجہ کیا ہے جی رابطہ کومیٹی کے دس آرکین جو ہیں وہ میر کراچی وسیم اختر کی قیادت میں یہ دس رکنی وفت جو ہے وہ پی آئی بی میں ڈاکٹر فاروق ستار کی رہائش گاہ پر پہنچا ہے اور وہاں پر جو ہے ان سے ملاقات کرے گا کچھ دیر پہلے ہی میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کامران پسوری جو کہ رکنے رابطہ کومیٹی ہیں اور ڈپٹی کنوینئر ہیں رابطہ کومیٹی کے ان کا یہ کہنا تھا کہ ڈاکٹر فاروق ستار جو ہیں وہ گزشتہ روز ہونے والی پریس کانفرنس کے بعد جو آرکین رابطہ کومیٹی اور دیگر جو رہنما تھے اور کارکنان کی جانب سے جو ایک ناراضگی سامنے آئی تھی ڈاکٹر فاروق ستار سے اور تمام لوگوں نے ڈاکٹر فاروق ستار کو تنقید کا نشانہ بنایا تھا اس کے بعد وہ پارٹی قیادت اور دیگر رہنماوں سے ناراض ہو کر گھر میں بیٹھ گئے تھے آج ہونے والے اجلاس میں بھی انہوں نے شرکت نہیں کی اس سے اجلاس میں ہونے والے اہم فیصلوں میں ایک فیصلہ یہ بھی تھا کہ ڈاکٹر فاروق ستار کی قیادت پر مکمل اعتماد رکھتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں اور ان کی ہی سربراہی میں مکم پاکستان کو آگے لے کر بڑھا جائے گا اب یہ فیصلہ ہونے کے بعد اراکین رابطہ کومیٹی جو ہیں وہ ڈاکٹر فاروق ستار کی رہائش گاہ پر پہنچے ہیں انہیں منانے کا سلسلہ اس وقت جاری ہے اور یہ جو فیصلے اس اہم اجلاس میں ہوئے ہیں اس حوالے سے بھی انہیں آگاہ کیا جائے گا کہ ڈاکٹر فاروق ستار سے کسی قسم کا کوئی گلہ یا شکوہ نہیں ہے ان کی قیادت پر اور ان کی جو سربراہی ہے عامل خان کی جانب سے بھی سوشل میڈیا پر یہ باتیں آئیں تھیں اور انہوں نے بھی ڈاکٹر فاروق ستار کی خیادت پر اتمنان کا اظہار کیا تھا جب رابطہ کومیٹی کے اراکین یہاں پہنچے ہیں تو بتایا جا رہا ہے کہ کچھ دیر کے بعد یہاں پر ایک پریس کانفرنس کی جائے گی جس میں ڈاکٹر فاروق ستار اپنا موقف بھی سامنے رکھیں گے میڈیا کے تو خوابر یہ تمام رہنما تو کل فاروق ستار آپ کے ساتھ پریس کانفرنس میں بھی موجود تھے اس وقت تو وہاں پر کئی کوئی ناراضگی دکھائی نہیں دے رہی تھی پھر یہ یکا یک ایسی ناراضگی ہے اور ابھی فاروق ستار نے ایک پریس کانفرنس بھی طلب کر رکھی ہے نو بجے تو اپنی رہائشگاہ سے ہی وہ پریس کانفرنس کریں گے یا اس کا مقام کوئی اور ہوگا جی دیکھئے گزشتہ روز جو کراچی پریس کلب پر ایک اہم پریس کانفرنس ہوئی تھی پاکسر زمین پارٹی اور متحدہ قومیمومنٹ پاکستان کے درمیان اس میں جو اس سے پہلے جو ایمکیم کا اجلاس ہوا تھا جس میں تمام راکین رابطہ کومیٹی اور پارلیمنٹیرینز شامل تھے تمام شعبہ جات کے جو سربراہان تھے وہ موجود تھے ذمہ داران موجود تھے اور کارکنان موجود تھے سب سے الگ الگ ڈاکٹر فاروق ستار نے ملاقات کی تھی اور ان سب کو اعتماد میں لیا گیا تھا اور انہیں یہ بتایا گیا تھا کہ ہم پاکسر زمین پارٹی سے سیاستی اتحاد کرنے جا رہے ہیں شہر کے اور ملک کے وسطی طرح مفاد میں تاہم پارٹی کا نام چینج نہیں کیا جائے گا جھنڈا یا انتخابی نشان تبدیل نہیں کیا جائے گا لیکن گزشتہ روز جو پریس کانفرنس ہوئی اس میں مصطفیٰ کمال کی جانے سے اچانک سے یہ بات کہی گئی کہ پارٹی کا نام اور جو نشان ہوگا وہ تبدیل کیا جائے گا اور ایک ہی جھنڈے تلے ایک ہی انتخابی نشان سے جو ہے وہ جو ہے انتخابات لڑے جائیں گے اس کے بعد کارکنان میں اور عراقین رابطہ کمیٹی میں تمام رہنماوں میں جو ہے ایک تشویش کی لہر دوڑ گئی تھی چونکہ انہیں نہیں بتایا گیا تھا اس طرح کا اور یہ یقیناً ڈاکٹر فاروق ستار کے لیے بھی ایک سرپرائزنگ تھا انہیں بھی یہ بات نہیں بتائی گئی تھی جو مصطفیٰ کمال نے وہاں پر کی اس کے بعد ایک جو ہے وہ رات بھر مختلف سوشل میڈیا پر جو ہے وہ افواہیں گردش کرتی رہیں رہنما اور کارکنان فاروق ستار کو تنخید کا نشانہ بناتے رہے علی رضا عابدی نے جو کربلا میں اس وقت موجود ہیں انہوں نے وہاں سے اپنا استیفہ بھیج دیا اور آمیر خان نے بھی انہا لیلہ وانہا علیہ راجعون لکھ کر سوشل میڈیا پر اپنا پیغام دیا تو یہ ایک عجیب صورتحال تھی جسے آج کنٹرول کرنے کے لیے ایمکیم رابطہ کمیٹی نے اپنا اجلاس آج رابطہ کمیٹی کا جو اجلاس ہوا اس کو کنٹرول کرنے کے لیے تھا اور اب فاروق ستار اس وقت نراز ہیں اور رابطہ کمیٹی کے تمام ارکان ان کو منانے کے لیے بھی پہنچے ہیں تو رفظ صاحب یہ جو اس وقت فاروق ستار کا رویہ ہے کیا اس کو ہم بانی ایمکیم سے تجبیح دے سکتے ہیں انہی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں چونکہ اگر ایک دہائی یا دو دہائی پہلے کہ ہم بات کریں تو وہ اس طرح سے نراز ہو جائے کرتے تھے پھر کارکنان ان کو منانے کے لیے پہنچتے تھے یہ اس وقت فاروق ستار کی رویہ کو اس سے تجبیح دے سکتے ہیں دیکھیں فاروق ستار پہلی بات ہے بتا دیوں کہ فاروق ستار کی نیت پر جس طرح شبہ کیا گیا میرے خیال میں اس طرح بات ہیں انہوں نے ایک بات مخلصانہ کوشش کیے اور مشکل سے نکالنے کے لیے یہ ان کا ایک موقف ہے لیکن ساتھ ساتھ آپ نے اس طرح ماضی کی بات کی یقیناً اب ان کی ناراضگی کس نویت کی ہے تھوڑی دیر میں ہو سکتا ہے مسئلہ حل ہو جائے لیکن اسی طرح سے ایمکیم کے قائد بھی ناراض ہو جائے کرتے تھے پھر لکارکنوں نے انہیں منایا کرتے تھے پھر خاصے خاصے دن ان کی ناراضگی رہتی تھی وہ ناشتہ کرنا بھی چھوڑ دیتے تھے کھانا کھانا بھی چھوڑ دیتے تھے بہار سے بھی لوگ منانے آتے تھے وہ مناظر ٹی وی زمانے میں ٹی وی چینلز تو نہیں تھے اخبارات میں تصافیہ ضرور شائع ہوتی تھی تو بہرحال ناراض ہونا تو ایک ایمکیم کا اپنا خاصہ ہے اور اس طرح کی ناراضگی اگر قائد ناراض نہ ہو تو پھر وہ قائد بھی نہیں ہوتا وہ بھائی بھی نہیں ہوتا تو یہ ساری باتیں اپنی جگہ پر ہیں حسین وہ خاص فعال ہیں اور اس کا نتیجہ آپ نے دیکھا کہ جو ملاقاتیں آصف علی زرداری صاحب سے کروائی گئی ہیں وہ ڈاکٹر آسم کی کوششوں کا نتیجہ ہے اور پیپس پارٹی کی یہ کوشش ہے کہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں وہ ارکان اسمبلی کو جو اردو بولنے والے ہیں اپنی پارٹی میں لے آ جائے تاکہ یہ تاثر دیا جا سکے کہ اردو بولنے والوں کی بھرپور نمائندی موجود ہے یا وہ لوگ جیسے سلمان مجاہد بلوچ ہیں وہ ان کا ایک اپنا سرکل ہے ان کی اپنے ایک برادری ہے اس علاقے میں تو جس برادری سے ان کا تعلق ہے تو وہاں ایک غامیہ بھی پیپس پارٹی کو مل سکتی ہے تو ایسے ہی لوگوں کا انتخاب کیا ہے گیا خوشبہ شجاعت ایک سوفٹ ایمیج کے طور پر ان کو بھی سامنے لائے گیا ہے کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی سے وفاداری تبدیل نہ کروائی جائے پارٹی چھوڑ کر وہ شامل ہو جائیں ماضی میں ایمکی ایم کا اگر کوئی رکن اس طرح سے پارٹی چھوڑ کر یا کسی سے ملاقات کر لیتا تھا تو اس کی یقیناً وہ جرم ماف نہیں کیا جاتا تھا پھر وہ یقیناً اس دنیا میں نہیں رہتا تھا تو اس طرح کی صورت اب وہ خوف نہیں ہے تو یقیناً اس خوف میں وفاداریاں بھی تبدیل ہوں گی پارٹیاں بھی تبدیل ہوں گی کچھ ارکان اسمبلی غور کر رہے ہیں اس بات پر کہ پی ٹی آئی میں چلے جائیں تو یہ آپشن کھلے ہوئے ہیں ایمکی ایم کے ارکان اسمبلی کے پاس اگر زیادہ شیرازہ بکھرتا ہے تو کیونکہ پی ٹی آئی کو بھی اردو بولنے والے ایسے نمائی افراد کی ضرورت ہے ابھی تک پی ٹی آئی نے اپنا دروازہ اس طریقے سے کھولا نہیں ہے تو لہذا پیپس پارٹی اور پی ٹی آئی دونوں میں اس طرح کے لوگ جائیں گے اور آنے والے دونوں میں خاصی وفاداریاں بھی تبدیل ہوگی پارٹیاں بھی تبدیل ہوگی تو غریدہ یہ بتائے گا کہ اب ایسی سیچویشن میں جبکہ ایمکی ایم کے ارکان اسمبلی ہیں دیگر جماعتوں میں بھی جا رہے ہیں دیگر آپشنز بھی ان کے پاس کھلے ہیں ملاقاتوں کا سلسلہ بھی چل رہا ہے خوشبک شجاعت نے ملاقات کی علی راشد نے کی ڈاکٹر فوزیہ نے کی عاصف علی زرداری سے ملاقات اور ان کی تصاویر ویڈیوز بھی سامنے آگئیں ایسی سیچویشن میں فاروق سطار اس طرح سے نراز ہونا افورڈ کر سکتے ہیں کہ ایک تو پہلے ہی ان کے ممبران اسمبلی دوسری جماعتوں میں جانے کا سوچ رہے ہیں اور وہ خود اپنے رہنماؤں سے نراز اس وقت ہوئے بیٹھیں اچھا اس لسٹ میں آپ ایک نیا نام ایٹ کر لیں ڈاکٹر محمد علی شاہ جو کے سابق صوبائی وزیر تھے ان کے جو صاحبزاد ہیں ڈاکٹر جنید علی وہ انہوں نے میرے خیال ہے کہ ایک دو گھنٹے پہلے آصف علی زرداری صاحب سے ملاقات کی ہے اور وہ بھی ایمکیو ایم پاکستان چھوڑو کے پیپلز پارٹی میں وہ چلے گئے ہیں باقاعدہ ڈاکٹر جنید علی صاحب تو یہ لسٹ میں وہ اضافہ ہو گیا ہے آپ نے پہلے سوال کیا تھا کہ الطاقہ حسین صاحب یہ تو بہت بڑی خبر آپ دے رہی ہیں جنید علی شاہ کے بارے میں جو آپ کہہ رہی ہیں تو بڑی بریکنگ نیوز ہے کیونکہ ابھی تک میرے خیال سے یہ خبر کسی اور چینل پر نہیں آسکی کہیں کسی کو اس بات کا علم نہیں ہے آپ لوگ لا علم ہے اس سے یہ تو اوپن ملاقات ہوئی ہے آصف علی زرداری صاحب سے اور پیپلز پارٹی کی طرف سے اس حوالے سے اس کی تصویر شایع ہوئی ہے مقامی اقبارات میں وہ تصویر شایع ہوئی ہے کئی لوگوں کی ہوئی تھی خوشبہ شجاعت کی بڑی نمائی تصویر تھی لیکن دیگر لوگوں کی تصاویر بھی یا مقامی اقبارات میں شایع ہوئی ہیں تو لہٰذا اور یہ ملاقاتیں ابھی کچھ اور لوگوں کی ملاقاتیں بھی سیٹ ہوئی ہیں آج اچھا غلیدہ اور رفض صاحب آپ ذرہے ایک سیکنڈ رکھئے گا چونکہ ڈاکٹر فاروق ستار کی اٹھا رہے ہیں تو ہم یہاں پہنچیں ان کو ملانے کے لیے کیونکہ رابطہ کمیٹی میں بھی انتظار ہوتا رہا اور ہاں تمام کراچی کے ایدرباد میرپور خاص کے لوگ اور خاص طور پر مہاجر عوام آج افسردہ ہو رہی ہے کہ جو رابطہ کمیٹی کا اجلاس تھا اس کی سربراہی فاروق ستار صاحب نے نہیں کی کیوں وہ ناراض ہیں اور کیوں وہ نہیں آرہے ہم ان سے مل کر اور ابھی ساری بات ان سے درخواست کریں گے ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ وہ مان جائیں تو میں وصیم اختر بھائی اور نسرین جلیل بھا جی کوشش کرتے ہیں کامران ٹیسوری یہ کہہ رہے تھے کہ فاروق ستار ناراض ہیں فون نہیں اٹھا رہے رابطہ نہیں کر رہے اور جو اجلاس ہوا اس کی بھی انہوں نے صدارت نہیں کی کامران ٹیسوری کی ساری جو سپورٹ ہے وہ فاروق ستار ہی ہیں بلکل لیکن رفض صاحب یہ صورتحال اس وقت کدھر جا رہی ہے ایسا لگ رہا ہے کہ کسی بڑی ٹوٹ پوٹ کی طرف اہم کیم جا رہی ہے فاروق ستار صاحب کا اس طرح سے ناراض ہو جانا رابطہ کمیٹی کا اجلاس ان کے بغیر ہوا جو چیزیں اس میں تیہ ہوئی ہوں گی فاروق ستار صاحب پانی پی رہے ہیں کہ نہیں پی رہے ہیں کھانا کھا رہے ہیں کہ نہیں کھانا یہ تو انہوں نے کہا کہ کامران ٹیسوری نے کہا کہ ابھی ہم جا رہے ہیں اور جا کر ان کو منانے کی کوشش کریں گے لیکن فاروق ستار کسی سے بات کرنے کے موڈ میں اس وقت دکھائی نہیں دی رہے گریدا اچھا نہیں وہ کھا پی رہے ہیں پانی پی رہے ہیں کھانا کھا رہے ہیں یا انہوں نے وہ بھی ہرتال کر دی ہے اب یہ تو رفض صاحب یہ ہمیں بتا سکتے ہیں ان کے پاس اندر کی خبر ہوتی ہے دیکھیں ایک زمان آتا ان کے جو قائد تھے وہ لمبی ہرتال بھی کرتے تھے وہ جو ہے وہ کھانا پینہ بھی چھوڑتے تھے وہ پانی پینہ بھی چھوڑتے تھے پھر وہ اداس ہو جاتے تھے پھر کبوتر بھی آتے تھے پھر لوگ انہیں مناتے تھے تو یہ بڑی اس تاریخ ہے ایک بڑی لمبی طویل تاریخ ہے جب فاروق ستار کے ناراضگی اور ناراضگی امکیو میں ہوتی رہی ہے اور یہ ناراضگی ختم بھی فورا نہیں ہو جاتی ہے تو یقیناً آمیر خان جب یہ لینڈ کریں گے اور وہ ملاقات ڈاکٹر فاروق ستار سے کریں گے تو شاید یہ ایک بار پھر ناراضگیاں دور ہو جائیں اور ہو سکتا ہے کہ پھر اگلی پریس کانفیونس جب کل ہو تو یہ سب یقجہ ہو کے پتنگ کے نشان کی بات بھی کریں ایمکیو ایم کی شناخ کی بات بھی کریں اور مصطفیٰ کمال اپنی بات کرتے ہیں ہاں اگر بہت بڑا دباؤ آیا اور دباؤ یقیناً ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو برداشت کر سکے اگر واقعہ تن عملی طور سے اس بات کی فیصلہ کر لیا گیا ہے تو ممکن ہے کہ یہ بھی کسی سطح پر آ کر مان جائیں بسیطر قومی مفاق ہے رفض صاحب یہ جو نو بجے ابھی پریس کانفرنس فاروق ستار صاحب نے طلب کر رکھی ہے پھر اس پریس کانفرنس کا کیا ہوگا وہ کس کے ساتھ بیٹھ کر کریں گے کیا اکیلے بلکل تنے تنہا پریس کانفرنس سے خطاب کریں گے اور اپنی نرازگی کے بارے میں اس میں بتائیں گے رفض صاحب موسیقی پوچھ رہے ہیں دیکھیں اگر جس طرح آج فرنس کورن نوی جمیل نے ڈاکٹر فاروق ستار کے بغیر کر لی تو یہ فاروق ستار بھی کر سکتے ہیں اور خاصہ بولنے میں انہیں مہارت بھی ہے اور بہت تفصیلی اور طویل گفتو کر سکتے ہیں لیکن شاید آسانی ہوگا کیونکہ سب لوگ وہاں پہنچ گئے وہ منائیں گے مطلب مخاطب کریں گے نسرین جلیل ہے ان کا بھی بڑا احترام کرتے ہیں تو یہ خاص ہے اور کامران ٹسوری ان کے دستے بازویا کامران ٹسوری سے جو آمیر خان کے اختلافات ہوئے تھے تو فاروق ستاری ان کے سپورٹ میں تھے فاروق ستاری ان کو لے کر آئے وہ کسی کے بھی کہنے پر لے کر آئے ہیں انہیں پارٹی میں لیکن بہرحال سپورٹ فاروق ستاری ہیں اور وہ یقین مان جائیں گے غریدہ رفض آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ فاروق ستار کچھ ہی دیر میں مان جائیں گے آپ اس وقت کیا سمجھ رہی ہیں جو ناراضگی ہے یہ کس بنا پر ہو سکتی ہے چونکہ کل جب پریس کانفرنس کر رہے تھے اس وقت کہہ رہے تھے کہ تمام کارکنان کا تمام رابطہ کمیٹی کا منڈیٹ ہے میرے پاس جو آپس کے اختلافاتیں ختم ہو گئے ہیں لیکن چوبیس گھنٹے کا وقت نہیں گزرا کہ وہ منڈیٹ بھی واپس سے لگیا اختلافات بھی کھل کر سامنے آگئے جی دیکھیں فاروق ستار صاحب جو ہیں اس وقت وہ بہت پولٹیکلی آکورٹ پوزیشن میں ہیں وہ اس وقت پرسنلی بھی اور پولٹیکلی بھی بڑی آکورٹ پوزیشن میں ہیں بیکوز کل جس دبنگ انداز میں انہوں نے مصطفیٰ کمال کے ساتھ بیٹھ کے اعلان کیا تھا اور کامران ٹیسوری صاحب یہی کامران ٹیسوری صاحب تھے جو کل ان کے ساتھ تھے تو اگر وہ کل ان کے ساتھ تھے تو پھر آج رابطہ کمیٹی کے ساتھ کیوں تھے مطلب یہ کیا چل رہا ہے ایمکی ایم کے اندر تو یہ سارا نزلہ جو ہے سارا ملبہ جو ہے اور سارا مدہ جو ہے اور سارا دباؤ جو ہے وہ فاروق ستار صاحب کو اپنے کمزور کندوں پر اکیلے اٹھانا ہے اب ان کو ایکسپینیشنز دینی ہیں ان تمام قوتوں کو بھی جن کے کہنے پر انہوں نے مصطفیٰ کمال صاحب کے لیے اتنی جلد بازی میں دوستی کا ہاتھ بڑھا دیا انہیں ایکسپینیشنز دینی ہیں اپنے تمام ناراض راہنماؤں کو بھی جنہوں نے آج ان کے بغیر پریس کانفرنس کر کے بتا دیا کہ ہم اپنی نام اور نشان سے پیچھے نہیں ہٹ رہے ہم اپنی شراخت برقرار رکھیں گے انہیں وضاحتیں دینی ہیں اپنے ووٹرز کو بھی اور یہ کسی سیاستدان کے لیے اور وہ ایک پارٹی کے سربراہ ہیں آپ یہ سمجھیں وہ اس وقت نمبر ٹو فاروق ستار صاحب نہیں ہے وہ اس وقت ایمکیو ایم پاکستان کے سربراہ ہیں جس کی نہ صرف سندھ اسیمبلی میں بلکہ قومی اسیمبلی میں اور سینٹ میں بھی ان کی سیکھیں ہیں اچھی خاصی ٹھیک ہے گریدہ چونکہ وقت کم ہے اس لیے آپ سے اجازت لیں گے غریدہ فاروق کے مائے ساتھ موجود ہی بہت شکریہ گریدہ آپ کا رفض صاحب مائے ساتھ موجود تھے رفض صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ کراچی کی اس وقت جو موجودہ سیاسی صورتحال اس پر ہم بات کر رہے تھے فاروق ستار اس وقت رابطہ کمیٹی سے ناراض دکھائی دے رہے ہیں رابطہ کمیٹی ان کو منانے پنتے ہیں نہیں اس بارے میں تو کچھ دیر بعد ہی پتا چل سکے گا فیلال آج سپیشل سے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی